پاکستان بھر میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی امباد کی تعداد 900 سے تجاوز کر گی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے امران خان کو یکم ستمبر تک ابوری زمانہ دے دی اور جانیے گا کہ کافی کے بارے میں تازہ ترین سائنسی متعالیات کیا کہتے ہیں یہ بی بی سی اردو سروس ہے سات سوہیل سے خبریں سنیے پاکستان میں مونسون کے غیر معمولی طویل سیزن کے دوران بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے انڈیا میں کے مطابق دھائی ماہ میں 900 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے ملک میں سلابی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں بلال کریم مغل نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی کے مطابق اب تک ملک کے 116 ازلا میں جانی عمالی نقصان ہوا ہے اور جہاں 5 لاکھ سے زیادہ مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے وہیں دہی علاقوں میں 7 لاکھ مویشی بہہ گئے ہیں سوبہ بلوچستان سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جس کے 24 ازلا اور 3 لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد افراد متاثرین میں شامل ہیں سندھ کے 23 ازلا کو آفت زیادہ قرار دیا گیا ہے تاہم یہاں متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 22 لاکھ سے بھی زیادہ ہے پنجاب میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے سوبے کے کل 16 ازلا اور وہاں کی 4 لاکھ 18 ہزار سے زیادہ عبادی متاثر ہوئی ہے وفاقی وزیر محولیاتی تبدیلی شرید احمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں آنے والا سلاب ایک انتہائی غیر معمولی انسانی علمیاں بن چکا ہے جس پر قابو پانے کسی ایک سوبے یا ملک کے بس کی بات نہیں اس لیے اقوام متحدہ سے مدد کی اپیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے مزید کیا کہا بتا رہی ہیں سنہ آسفٹار شرید احمان کا کہنا تھا کہ اب تک 3 کروڑ افراد متاثر ہو چکے ہیں اور اب تک مونسون کے 6 سے 7 سپیل آ چکے ہیں اور ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ستمبر کے وسط میں بارشوں کا ایک اور سپیل آ سکتا ہے وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کا کہنا تھا کہ سلابی صورتحال قومی امرجنسی ہے اور صبح سندھ اور بلوچستان میں غیر معمولی تباہی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی جذبہ دکھانا ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کی وجہ سے خطید اکم درکار ہوگی دوسری جانب تحریک انصاف کا ٹویٹر پر کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم امران خان نے بھی سلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کا فیصلہ کیا ہے سابق وزیر اعظم امران خان کو انصداد دہشتگردی کی عدالت نے عبوری زمانت دے کر عارضی طور پر رہا کیا ہے اب ان کو عدالت میں یکم ستمبر کو پیش ہونا پڑے گا مزید تفصیلات بتا رہی ہیں اسلام بات سے نامہ نگار سہر بلوچ امران خان کو ایک خاتون جج اور پولیس افسران کو دھمکی دینے کے نتیجے میں پولیس نے ان پر انصداد دہشتگردی کے انیس سو ستانوے کے قانون کے تحت مقدمہ دائر کیا تھا اس مقدمے کے بعد پی ٹی آئے کے حامیوں نے امران خان کے گھر کے باہر دھرنا دیا تاکہ ان کی گرفتاری کو روکا جا سکے امران خان کو اسی مقدمے میں حفاظتی زمانت دی گئی جس کی مدد جمعیرات یعنی آج ختم ہو چکی ہے اور اس مقدمے میں سابق وزیر آزم کی پیشی ضروری تھی اب انہیں یکم ستمبر تک کی اضافی مدد ملی ہے جس کے بعد عدالت تیہ کرے گی کہ انہیں رہا کیا جائے یا نہیں یکرین کا کہنا ہے کہ اس کے ایک ٹرین سٹیشن پر روسی راکٹ حملے میں بائیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں یہ حملہ یکرین کے یوم آزادی کے موقع پر ہوا اور اسی روز چھ ماہ قبل موسکو نے ملک میں مداخلت کا آخاز کیا تھا یکرینی حکام کے مطابق حملے میں مشرقی علاقے چپلن میں پانچ افراد ایک گاڑی میں جل کر ہلاک ہو گئے ایک گیارہ سارا لڑکا بھی مارا گیا ہے یکرین کے صدر ولاد مرد زلنسکی نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کے اجلاس کے دوران اس حملے کے بارے میں بتایا ان کا کہنا تھا کہ اس میں پچاس افراد زخمی ہوئے ہیں روس نے تاحال اس پر تبصرہ نہیں کیا ہے تاہم ماضی میں وہ شہری آبادی اور امارتوں پر حملے کے الزامات کی تردید کر چکا ہے پاکستان کے مقامی تیل اور گیس کے زخائر میں جون کے مہینے میں سات فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی پاکستان پیٹرولیوم انفرمیشن سرویسز کے جاری کردہ دارت شمار کے مطابق جون کے مہینے میں تیل کی مقامی پیداوار میں سات فیصد کمی دیکھی گئی جو دو سو انچاس ملین بیرل سے گر کر دو سو تئیس ملین بیرل ہو گئی تیل کی پیداوار میں کمی کی وجہ مردان، ادھی، شہدہ پر، پاسکی اور کچھ دوسری آئل فیلڈز میں تیل کی کم پیداوار تھی گیس کی مقامی پیداوار میں بھی کمی دیکھی گئی ہے کافی کے بارے میں کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ہمارے جسم پر نقصاندے اثرات ہوتے ہیں اور کبھی انہیں فائدہ مند قرار دیا جاتا ہے ان کے بارے میں تازہ ترین سائنسی متعلیات کیا کہتے ہیں بتا رہی ہیں نادیا سلمان محققین نے دیکھا کہ جو لوگ ایک دن میں ڈیرھ کپ سے ساڑھے تین کپ تک کافی پیتے تھے چاہے اس میں ایک چائے کا چمچ چینی بھی ملائی گئی ہو ان کی کافی نہ پینے والوں کے مقابلے میں مرنے کے امکانات تیس فیصد تک کم نظر آئے جو لوگ بغیر چینی کے کافی پیتے تھے ان میں موت کا خطرہ سولہ سے اکیس فیصد تک کم تھا اور جن لوگوں کو متعلقے دوران موت کا سب سے کم خطرہ تھا وہ وہ لوگ تھے جو دن میں تین کپ تک کافی پیتے تھے کافی کے باقیدگی سے استعمال کے کوئی نقصاندے اثرات نظر نہیں آئے یہاں تک کہ اسے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز اور سٹروک کو ہونے سے رکنے میں بھی مددکار پایا گیا اگر آپ کوئی بھی رائے دینا چاہیں تو فیس بوک اور ٹوٹر پر ہمارا صفہ بی بی سی اردو حاضر ہے یہ بی بی سی اردو سروس ہے بی بی سی گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب آٹھ بجے سے صبح ایک بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر ایف ایم ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں دھائی منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین لقوامی خبریں شامل ہیں گلوبل نیوز بیٹ بلخصوص نوجوانوں کے لیے ترطیب دیا گیا ہے یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں تائیوان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے سائلی جزینوں پر ڈرون سے بچاؤ کے لیے ایک ڈیفینس سسٹم نصب کرنا شروع کر دے گا اس حوالے سے بتا رہے ہیں محمد سوہیب تائیوان کے فوجیوں کے جانب سے ایک چینی ڈرون پر پتھراؤ کرنے کی ویڈیو فوٹیج وائرل ہونے کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے تائیوان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ سسٹم سب سے پہلے چھوٹے جزائر پر نصب کیا جائے گا امریکی عبائن نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کے ٹائپے کے دورے کے بعد سے چین کی جنگی مشکوں کے تحت چینی ڈرونز کی دراندازی کی شکایات تائیوان متعدد بار کر چکا ہے نینسی پلوسی کے تائیوان کے دورے پر بیجنگ نے برہمی کا اظہار کیا تھا چین نے وائرل ہونے والی اس فوٹیج پر کوئی تفسرہ نہیں کیا جسے چینی سوشل میڈیا پر لاکھوں ویوز مل چکے ہیں میانمار میں فوجی کارروائی سے فرار ہونے کے پانچ سال مکمل ہونے کے موقع پر ہزاروں روہنگیا پناہ گزینوں نے جنوبی مشرق بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں میں قائم کیمپوں سے ریلیا نکالی ہیں مزید تفصیلات سنیے زین خان آفریدی سے پناہ گزینوں نے اس دن کو نسل کشی کے یادگاری دن کے طور پر منایا بینرز اٹھا کر اور نعرے لگاتے ہوئے انہوں نے ریاست راکین میں اپنے گھروں تک محفوظ واپسی کا مطالبہ کیا تقریباً دس لاک پناہ گزین میانمر میں پرتشدد کارروائیوں سے فرار ہونے کے بعد زلہ کاکسس بازار کے وسیع کیمپوں میں مقیم ہیں ان میں سے زیادہ تر دوہزار سترہ میں آئے وطن واپسی کی متعدد کوششیں ناکام ہو گئی ہیں کیونکہ روہنگیا نے تحفظ اور حقوق کی زمانتوں کے بغیر واپسی سے انکار کر دیا ہے میانمر روہنگیا کو بنگلہ دیش سے غیر قانونی تارکین وطن سمجھتا ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی سربراہ نے کہا ہے کہ سنکھیانگ میں چین کی مبینہ خلاف ورزیوں کے بارے میں وہ ریپورٹ جس کا ایک ارسے سے انتظار کیا جا رہا ہے شاید ان کا عوضہ چھوڑنے سے پہلے شایع نہ کی جا سکے مشیل بیچلیٹ جو اگلے ہفتے استیفہ دے رہی ہیں نے کہا کہ وہ چین کی طرف سے اس ریپورٹ کو جاری نہ کرنے کے لیے زبطس تباو میں آ سکتی ہیں اور اب کھیلوں کی خبریں کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبد الرشید شکور انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم میں آج سے اولڈ ٹریفٹ مینچسٹر میں دوسرے ٹیسٹ میچ میں مددہ مقابل ہیں جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے لارٹس میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ جنوبی افریقہ نے صرف تین روز میں اننگز اور بارہ رنس سے جیتا تھا ہانگ کانگ نے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے لیے کالیفائی کر لیا ہے اس نے کالیفائن ٹورنمنٹ میں اپنے تینوں میچز جیتے اور چھے پوائنٹ کے ساتھ فائنل راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہانگ کانگ کی ٹیم گروپ اے میں پاکستان اور بھارت کے ساتھ ہے اور وہ اپنا پہلا میچ اکتیس اگس کو بھارت کے خلاف کھیلے گی ایشیا کپ کا آغاز ہفتے کے روز ہوگا افتتاحی میچ سری لنکا اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا بھارت نے راہل ڈراویٹ کے کوویٹ میں مقتلہ ہونے کے باعث وی وی ایس لکشمن کو وقتی طور پر ایشیا کپ کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کا ہیٹ کوچ مقرر کیا ہے لکشمن اس وقت بھارت کی قومی کرکٹ اکیڈمی کے انچارج ہیں انہوں نے حالی ہی میں زمباوے کے دورے میں بھی کوچ کی ذمہ داری نبھائی تھی متحدہ رب امارات میں ہونے والی ٹی ٹوینٹی لیگ میں حصہ لینے والے غیر ملکی کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے جن میں پاکستان کا کوئی بھی کھلاڑی شامل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس لیگ کے لیے کسی بھی کرکٹر کو اینو سی جاری نہیں کیا بینچسٹ سٹی اور بارسلونہ کے درمیان امدادی فٹبال میچ تین تین گول سے برابر رہا برطانیہ کی ہیدر واتسن اور کیٹی بولٹر نے یو ایس اوپن کے پہلے کالیفائنگ راؤنڈ میں کامیابیاں حاصل کر لیں واتسن نے روس کی میرینہ میلنکوہ کو چھے ایک اور چھے سپر سے شکست دی بولٹر نے فرانس کی فیونا فیرو کے خلاف چھے دو اور چھے تین سے کامیابی حاصل کی یو ایس اوپن کا آغاز پیر سے ہو رہا ہے سرینہ ویلیمز یو ایس اوپن میں اپنے بینل اقوامی کریئر کا اختتام کرنے والی ہیں وہ اب تک تئیس گرینڈ سلم ٹائٹلز جی چکی ہیں موسم گال سنیے کرن فاطمہ سے محکم موسمیات کی مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں شمال مشرقی بلوچستان خیبر پختونخواہ پنجاب سندھ کشمیر اور گلگل بلتستان میں تیز ہواں اور گرر چمہ کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران شمال مشرقی بلوچستان خیبر پختونخواہ بالائی جنوبی پنجاب اسلام آباد اور کشمیر میں کہیں کہیں موسلہ دھار بارشی توقع ہے محکم موسمیات کی مطابق کشمیر خیبر پختونخواہ کے پہاڑی علاقوں گلیات، مری، چلاس، دیامیر گلگلت، ہنزہ، اسطور اور سکردو میں لینس لائیڈنگ کا خدشہ ہے محکمے کی جانب سے مسافروں اور سیاہوں کو موسمی حالات کو مدنظر رکھ کر سفر کرنے اور سفر کے دوران محتاط رہنے کی تاقید کی گئی ہے یہ خبریاں بی بی سی اردو سعویس سے سن رہے تھے پاکستان بھر میں بارشوں اور سر